السلام علیکم میرے پیارے پیار ویورز جی میں جھوٹ پرٹ چکن کا علو کیمہ بنانے جاری ہوں آپ چاہے تو مٹن یا بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اس ریسیپی کے لیے تو یہ دیکھئے میں نے ایک پین کے اندر آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے کٹا ہوا لسن اور ادرک یہ میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس کو میں اچھی طرح سے مکس اپ کرتی جاؤں گی جب تک یہ کلر نہ چینج ہو جائے اب یہ دیکھئے تھوڑا س اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ میں اس کے اندر کہ میں نے چکن کا کیمہ بنایا ہو ہے وہ چوپر میں ڈال کے تو میں نے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو چکن کو لسن ادرک کے ساتھ اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ چکن کا پانی بھرائے ہو جائے اور اس میں اچھی سی خوشبو آجائے یہ دیکھئے اس کو مکس اپ کرتے جائیں گے لسن ادرک کے ساتھ اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے اس میں تاکہ لسن ادرک کا جو تو خوشبو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں رج ہے اور یہ دیکھئے یہ اسٹیج پہ کتنا اچھا کلر آ چکا ہے چکن کا اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے نمک مرچ حلدی بلیک پیپر اور میں نے سکھا دنیا ایک چمچ ایڈ کیا ہے اس کو اگین ہم مکس اپ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس میں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا چکن بھی اس کے اندر اچھا سا ڈرائے ہو چکا ہے بھون گیا اور خوشبو مسالے کی آنے لگ گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایک میں نے پیاس کو بلینڈ کیا ہوئے وہ شامل کریں گے اگین اس کے اندر چمچ کی مدر سے ہم بھونیں گے اچھا طرح سے تاکہ پیاس کا پانی ہے وہ بھی اس کے اندر خوشک ہو جائے یہ دیکھئے بہت سمپل ہے یہ ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اب یہ دیکھئے اس کے اوپر آئل آ چکا ہے تو اس سٹیج پہ اس کے اندر ٹماٹر دو چوکی ہوئے وہ ایڈ کروں گی تین سبس مرچیں اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر ایک منٹ کے لیے ہم ڈھککن دے کے ڈھک دیں گے تاکہ سٹیم میں ٹماٹر سوفٹ ہو جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور خوشک بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور اس کو مکس کریں گے اگر ویورز آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور اب ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دیئے ہیں اور آلووں کو بھی ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس میں بھونیں گے تاکہ آلو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائیں اور یہ اب اس کے بعد اس کے پر ڈھکن دے کے ڈھک دیں گے تین منٹ کے لیے لائٹ فلیم پہ اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سبس دھنیاں سبس مرچیں اور ایک لیمن اس میں شامل کیا ہے تو یہ دیکھئے ویورز کتنا ہی زبردست چکن کا آلو کی ماں ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اس کی لکک آئی ہے لاسٹ میں اس کے اندر میں دھیر سارا سبس دھنیاں ایڈ کروں گی اور یہ دیکھئے ہماری ڈش ریڈی ہے